بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوستوں کو جناب آئینہ یوٹیوب چینل پر خوش شامدید آج بات کریں گے پشاور ڈیائی خان موٹروے کے پشاور ڈیائی خان موٹروے جو کہ صبح خیبر پختنخواہ اور خاص کر کے پی کے جنوبی اضلاع کے لیے ایک بہت زبردست مرصوبہ ہے خیبر پختنخواہ کے جنوبی اضلاع جہاں روڈز کا کوئی بڑا نیٹورک نہیں ہے اور یہ اضلاع کے پی کے مین مرکز پشاور اور دوسرے بڑے شہروں سے بہت پیچھے ہیں اب ان جنوبی اضلاع کے لیے بڑی اچھی خبر ہے کہ صبحی حکومت پشاور سے ڈیرہ اسمیل خان تک موٹروے بنانے کا فیصلہ کر چکی ہے کے پی کے کی پروینشل ڈیویلپمنٹ ورکنگ پارٹی پی ڈی ڈی ڈیو پی اس موٹروے کا پی سی ون پہلے ہی منظور کر چکی ہے اور اب وفاقی حکومت یعنی سنٹرل ڈیویلپمنٹ ورکنگ پارٹی سی ڈی 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 ڈیو پی نے بھی اسے اپروو کر دیا ہے اور اکنک کی منظوری کے بعد یہ موٹروے بننی شروع ہو جائے گی پشاور سے ڈیرہ اسمیل خان موٹروے کی لمبائی تین سو ساٹھ کلومیٹر ہے یہ کافی طویل موٹروے ہے اور اس کی تعمیر پر دو سو چھتر اشاریہ پانچ ارب روپے لاغت ہے گی پشاور ڈی آئی خان چھے لین بڑی موٹروے ہوگی اس کے سنٹر سے دونوں طرف تین تین لینز ہوں گی جیسے کہ ایم ون ایم ٹو اور ایم فائیو جیسی بڑی موٹروے میں ہیں اس موٹروے پر مختلف مقامات پر انیس انٹرچینجز بنایا جائیں گے یہ موٹروے نہ صرف خیبر پختنخواہ کے تمام جنوبی ازلا کو ملائے گی بلکہ انیس انٹرچینجز کے ذریعے بلوچستان کو بھی خیبر پختنخواہ اور باقی ملک کے ساتھ کنیکٹ کرے گی یہ موٹروے پہاڑوں میں سے گزرے گی اس کے راستے میں دو ٹنلز بنایا جائیں گے جن میں سے ہر ٹنل کی لمبائی تقریباً سات کلومیٹر ہوگی جیسے کہ سوات موٹروے پر خوبصورت ٹنلز بنائے گئے ہیں یہ دو ٹنلز درہ آدم خیل اور بانڈا دعود شاہ میں بنیں گے اس موٹروے کا شروع ہونے کے بعد کمپلیشن ٹائم چار سال رکھا گیا ہے اور چار سال کے اندر یہ موٹروے مکمل ہو جائے گی پشاور ڈی ای خان موٹروے خیبر پختنخواہ کے جنوبی ازلا کے لیے بہت زبردست پروجیکٹ ہے خیبر پختنخواہ کا قبائلی علاقہ فاتح جو کہ اب خیبر پختنخواہ میں مرج ہو چکا ہے اس علاقے کو بھی اس موٹروے سے لنک کیا جائے گا جس سے اس علاقے میں بھی خوشحالی آئے گی یہاں پر ترقی ہوگی اور یہ قبائلی علاقے بھی ملک کی مین سٹریم سے جڑ جائیں گے پشاور ڈی ای خان موٹروے پختنخواہ اور خاص کر صوبے کے جنوبی ازلا کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا یہ موٹروے منصوبہ ان علاقوں میں ترقی اور فلاو بابود لے گا جو بہت عرصے تک پسماندہ رہے ہیں بڑے شہروں اور صوبائی دار الحکومت سے بہتر کنیکٹیوٹی اپنے ساتھ باقی کی سہولتیں بھی لاتی ہے جیسے کہ سکول، صحت کے سہولیات، ملازمتیں اور بڑی مارکٹس وغیرہ پشاور ڈی ای خان موٹروے سے پشاور سے جنوبی خیبر پختنخواہ جنوبی اور شمالی وزیرستان کے زم شدہ ازلا تک کا سفر بھی بہت کم ہو جائے گا اور یہ زم شدہ ازلا بھی صوبے کے مین بزنس سینٹر سے جڑ جائیں گے پشاور ڈی ای خان موٹروے پشاور کے علاقے چمکنی سے شروع ہوگی درہ آدم خیل سے گزرے گی وہاں سے کوہاٹ، ہنگو، کرک، بننوں، لکی مروت اور ٹانک سے گزرتے ہوئے ڈیرہ اسمائیل خان پر اس کا اختتام ہوگا پشاور ڈی ای خان موٹروے پر کل پنتالیس برچز بنا جائیں گے اور یہ موٹروے ڈی ای خان کو براستہ کوہاٹ، ہنگو، کرک اور لکی مروت اسلام آباد پشاور موٹروے ایم ون سے کنیکٹ کرے گی سوات موٹروے کے بعد یہ دوسرا منصوبہ ہے جسے خیبر پختنخواہ کی حکومت خود اپنے وسائل سے تعمیر کرے گی اگر یہ آپ کو معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک کر دیں کیونکہ اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے ملتے ہیں ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھی گا اللہ نکے بان